اسلام علیکم فرنس جس کا نام ہے سیزنل میل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں تو فرنس آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حلیم کی ریسی بھی حلیم میرے حیال میں جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی یہ ڈیش ہے یہ دلیے کی ایک اسم ہے جس طرح حریصہ بنایا جاتا ہے اسی طرح ہم حلیم کو بناتے ہیں تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسی پی کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم یہاں پہ لیں گے کڑاہی فلیم کو ہم آن کر دیں گے ایک کپ یہاں پہ ایڈ کریں گے ہم آئل کے آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن یہاں پہ میں نے باونلس چکن لیا ہے ون کے جی کے قریب یہ ہم آئل میں اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بون لیں گے یہاں پہ پانچ سات منٹ ہم چکن کو فرائی کر لیں گے یہاں پہ میں حلیم بنانے کے لیے شان کا مسالہ یوز کروں گی یہ شان کا مسالہ کے پیکٹ ہے اس کو میں پورا جو ہے وہ چکن کے اندر شامل کر دوں گی شان مکس میں دو پیکٹ ہوتے ہیں ایک مسالے کا پیکٹ ہوتا ہے اور ایک مکس دالوں کا پیکٹ ہوتا ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے شان کے مسالے کا پیکٹ یہاں پہ شامل کیا ہے اس کو ہم چکن کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے پانی تقریباً چار گلاس کے قریب یہاں پہ ہم پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اس کو ہم رکھ کے رکھ دیں گے پانچ سات منٹ پکنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ چکن جو ہماری وہ اچھے سے گل چکا ہے اب ہم چکن کو ایک پلیٹر میں نکال لیں گے اور اس کے بریق بریق ہم ریشے بنا لیں گے شان مسالوں نے حلیم کو بنانا بہتی آسان کر دیا ہے تو فرنس یہاں پہ میں شان مسالے کا جو دالوں کا پیکٹ ہے اس کو میں اس میں شامل کروں گی اب یہاں میں شان مکس دالے جو ہیں ان کو میں یہنی میں شامل کر دوں گے اور اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ نیچے جو ہے گھٹلیا نہ بنے اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً دو کپ پانی اور دالوں کو ہم دھیمی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ چھوڑیں گے پندرہ بیس منٹ پکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دالے جو ہیں وہ اچھے سے گل چکی ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے ہم چکن جس کو ہم نے اچھے سے بوائل کر کے اس کے ہم نے ریشے بنا کر رکھے تھے اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے تو فرنس اب آپ کو گھنٹوں جو ہے وہ حلیم کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ بہت ہی جٹ پٹ سی ریسپی ہے جسے صرف اور صرف ہم آدھے گھنٹے میں حلیم کو تیار کر سکتے ہیں حلیم بھی ایسی کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے یہ بہت ہی ایزی اینڈ کوئک شاہی حلیم کی ریسپی ہے تو چلیں فرنس اس میں ہم شامل کرتے ہیں لیمن جوز یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون جو ہے بھر کے لیمن جوز کا شامل کیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے فرنس آپ اس حلیم کو دالوں کے ساتھ چکن کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں یا آپ دالوں کو مٹن کے ساتھ یا بیف کے ساتھ بھی مکس کر کے بنا سکتے ہیں تو جیسی آپ کی چوائس ہو آپ اس کو ویسے ہی بنا سکتے ہیں اسے ہم حلیم بھی کہتے ہیں اسے ہم دلیم بھی کہتے ہیں تو فرنس اب اس میں میں شامل کروں گی ادرک اس کو میں نے سلائسیز میں کٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں میں اس کو شامل کر دوں گی ساتھ ہی اس میں میں شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ویسے تو مکس شاہی حلیم کو بنانے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اگر آپ اس کو پریشر کوکور میں بنا رہے ہیں اور اگر آپ اس کو پتیلے میں بنا رہے ہیں تو اس کو تقریباً پونہ گھنٹہ جو ہے وہ بننے کے لیے دھرکار ہے تو فرنز یہاں پہ اس کو ہم ڈک کے رکھ دیں گے تین چار منٹ کے لیے ہم اس کو ڈک کے رکھیں گے تو ڈک کے رکھنے کے دوران ہم اس سے دو تین بار جو ہے وہ اچھے سے چیک کر لیں گے تاکہ ہماری جو دالیں ہیں وہ نیچے پیندے میں نہ لگے تو فرنز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو حلیم ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ بہت ہی زبردست ریشدار حلیم بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس ریسیبی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گی تو چلے حلیم کو کرتے ہیں گارنش اور دکھاتے ہیں اس کی ہم آپ کو فائنڈل لپ تو اگر آپ مزید مزے مزے کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں تو ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیاء رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی